مرسکار گوڑی ویڈنگ میں ہوں اکران گوبتہ آسان کام تو نہیں ہے یہ جاننا کہ دھونی کے دل میں کیا ہے شاید اپنے علاوہ کسی اور کو بتاتے بھی نہیں ہوں گے لیکن نکھل ہے میرے ساتھ اور کوشش کرتے ہیں کہ واقعے میں دھونی کے ذہن میں چل کیا رہا ہے حالانہ یہ ریٹائرمنٹ تو نہیں چل رہی ہے کیونکہ سنیاز کی جو خبریں اس تصویر کو لے کر اٹھی تھی پرسو رات کو اس پر کل آج تک پر ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ صحیح نہیں ہے کوری افا ہے اور روی شاسری نے بھی وہاں سے اس پر مہر لگا دی ہے کہہ کر کہ یہ افا ہے دھونی کہیں نہیں جا رہے ہیں وہ تو گیند کو اس لیے لے رہے تھے کیونکہ وہ گیند کے ویرین ٹیر کو بولنگ کوچ کو دکھانا چاہتے تھے بھارت ارون کو جو یہ دیکھتے کہ 45 سوور کے کھیل کے بعد گیند کس طرح ویرین ٹیر ان کنڈیشنز میں ہو رہا ہے تو دھونی سنیاز نہیں لے رہے ہیں یہ روی شاسری نے صاف کر دیا ہے 2019 ورلڈ کپ تک وہ کہیں نہیں جا رہے یہ صاف کر دیا ہے اور گیند اس لیے لی تھی تاکہ بولنگ کوچ کو دکھائی جا سکے چلی یہ ایک حصہ ہے یہ ایک حصہ ہے اور اس دن ویسے بھی لگ رہا تھا کہ کئی جگہ پر یہ کہہ رہے تھے کہ دھونی سنیاز لے لیں گے وہ صحیح تھا نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ دھونی آج جس جگہ پر کھڑے ہیں اور شاید پچھلے چار پہ دن میں کس طرح دھونی اس چکر ویو سے خود نکل سکتے ہیں یہ صاف ہے کہ دھونی ورلڈ کپ میں آپ کی ریڑ کی ہڈی ہیں یہ صاف ہے کہ ویرات کولی دھونی یہ دو ایسے شخصوں کے ڈرسنگ روم میں جو بھارت کی جیت کا پورا کا پورا سلسلہ رج سکتے ہیں لیکن جو آنکڑے اس میں آئے عام طور پر بلے باز کہتا ہے کہ مجھے جتنی جلدی بیٹنگ مل جائے اتنا اچھا ہے اور آپ یہ بھی سوچتے ہیں ایک ڈیبیٹ چل رہا تھا کہ جارہانہ کھلا رہی ہے دھونی کو اوپر کھیلنا چاہیے چار نمبر کھیلنا چاہیے پانچ نمبر کھیلنا چاہیے آگلے یہ بتا رہے ہیں کہ پچھلے ورلڈ کپ کے بعد سے اب تک اگر وہ چالیس سے پچاس اوور کی بیٹ جاتے ہیں بیٹنگ کرنے وہاں پر وہ سب سے زیادہ ایفیکٹیو ہیں اگر ان کی بیٹنگ تیس اوور یا بیس اوور میں آ جائے تو اس دن وہ زیادہ ایفیکٹیو نہیں ہوتے ان کا سٹرائک گریٹ بھی گر جاتا ہے تو یہ ذہن ہے یا پھر کھیل ہے کہ جہاں پر گئے بیس بولے ہیں تیس بولے ہیں جا کے اڑا دیں گے لیکن جہاں ایک سو بیس گیندے ہیں ایک سو چالیس گیندے ہیں وہاں پر دھونی سٹرگل زیادہ کر رہے ہیں میکنانہ سٹرگل کرنا میں مانتا ہوں کہ جہاں ایک سو بیس ایک سو تیس گیندے ہیں آپ نے مہندر سن دھونی کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے یہ ہم نے شاید دو تین دن پہلے بھی بات کی تھی کہ سپورٹ سٹاف کوچ کو ماہی سے بات کرنی ہوگی کہ ان کا ٹیم میں رول کیا ہے اگر آپ پانچ نمبر پر کھیل رہے ہیں اور ایک سو بیس گیندے ہیں آپ اگر چالیس گیندوں میں مانجے بیس رن پچیس رن مناتے ہیں لیکن انت میں آکے کہ آپ کی اگر تین چار وہ ہٹیں نہیں لگتی چار بال میں میکار چھت وہ دکتہ آ رہی ہے آپ کا چھے نمبر کا بیٹس پن ہے جو مہندر سن دھونی کے بعد آ رہا ہے سوریش رنہ جب بلے بازی کر رہے ہیں وہ اتنے کونفیڈنٹ لگ نہیں رہے گواہ ہویا تو مہندر سن دھونی کے اوپر ہے پر میرا خود کا معنی ہے اگر مہندر سن دھونی کو آپ کو اپنا بیس نکالنا ہے اور جو ٹیم کے ہٹ میں بھی ہے آپ کو ان کو کھلی چھوٹ دے نہیں ہوگی ایز کوچ نکل ہمیں کیوں ہوں یہاں پر ایسا بیٹ کر لگ رہا ہے کہ انہیں کھلی چھوٹ نہیں دی گئی ہوگی کھلی چھوٹ دے اتنے سالوں میں جس طریقے سے جب وہ کپتان بھی تھے ان کی ایک منشا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ میچ کو آپ جتنا ڈیپ لے کے جائیں گے جو دباؤ میرے پہ ہوگا بیٹنگ کرتے پہ وہی گینداز کے اوپر بھی ہوگا لیکن بکرات بھائی ایک سمیہ ہے ایک عمر ہے جو آج سے پانچ سال پہلے جس آسانی سے ہٹے لگ رہی تھی اب وہ ہٹے نہیں لگ رہی ہیں تب ہی ہم کہہ رہے ہیں مجھے سوچ بھی شاید عمر کے ساتھ فیرلیس اور فیر او فیلی دو چیزیں ہو جاتی ہیں سورب گانگولی کہتے ہیں کہ مہندر سنگھ دھونی چار پانچ چھے نہیں چار یا پانچ نہیں صرف چھے نمبر پر ہی بیٹنگ کریں وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ چھے نمبر کے لیے سوٹیڈ ہے سورب یہی پہلے کہتے تھے کہ ان کو چار نمبر پر بیٹنگ کرو اب وہ کہتے ہیں نہیں چار پانچ نہیں ان کا کھیل اب چھے نمبر کے لیے ہی ہے میں مانتا ہوں کہ مہی کا کھیلنا پانچ نمبر پر اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کا ٹاپ تین میں سے دو بلے باز نہیں چلتے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی بیچ میں کھڑا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک ضروری ہے کہ جس طریقے سے جو سیچویشن ہے آپ کو گینباز کو دیکھ کے اس کو آسانی سے ایک ایک دو دوران نکالتے رہے کہ تو گینباز کا دل بڑا ہو جاتا ہے جیسے مہین علی کی اگر آپ ایک جامپل لے لیں اگر مہین علی سامنے مہیندر سنگھ دونی کو بلے بازی کر رہے ہیں ایک دو ایک دو مہین علی کیوں پتہ ہے کہ یہ میرے اوپر وار نہیں کریں گے گینباز کا دل بڑا ہو جاتا ہے یہ بات ہم نے دو تین دن پہلے بھی کی تھی ایک سمیں تھا ایک آفستنر وشکا کوئی بھی مہانتم گینباز ہو مہیندر سنگھ دونی کو گین نہیں کر پاتا تھا کیونکہ جس طریقے سے وہ قدموں کا استعمال کر کے گیند کو باہر پھینکتے تھے وہ ہٹیں نہیں نظر آرہی چاہے وہ اور کے مدب شروعات میں بلے بازی کرنے آئے پہلے دس رن میں ہٹ مار دیتے تھے اگر ایک ہٹ لگ جاتی نا تو ایک گینباز جو ہے نا وہ تھوڑا ڈر کے ڈالتا اور اسی ڈر کا فائدہ ہوتا ہے انتراشیہ کرکٹ دکت یہ بھی ہے کہ مہیندر سنگھ دونی کو یہ کچھ 20 دن کی کرکٹ ملی ہے اب اچانک سے بھارت تقریباً دو مہینے ونڈے کرکٹ نہیں کھیلے گا پھر اس کے بعد ایشیا کپ آ جائے گا دوران اس اگر کرکٹ نہیں کھیلنے کو ملے گی دکتیں بڑھتی جا سکتی ہے کہہ رہا دکت ویراد گولی کے لیے صرف یہ نہیں ہے بھارت سیریز کو جیتے گا لیکن اب تو ٹیز گین بازوں کے بھی فٹنس کی پھانس نظر آنی ہے اچانک سے یہ ہو گیا ہے اچانک سے آکال آ گیا ہمیں لگ رہا تھے کہ انگلینڈ میں تو انگلینڈ ڈرے گا ہمیں دے گا نہیں سیمیک پچیز کیونکہ بھارت کے پاس اچھے ٹیز گین باز ہے اب تو انگلینڈ جانتا ہے کہ بھارت کے باس بھمرا پہلے ٹیسٹ میچ میں نہیں ہے شاید دوسرے میں بھی نہیں ہے بھمیشور شاید پوری سیریز میں نہیں ہے امیش، اشانت، محمد شامی شامی رو تھاکور کو پتہ نہیں آپ کھلا پائیں گے یا نہیں کھلا پائیں گے اور شامی زیادہ کرکٹ نہیں کھل کے آرہے ہیں شامی کرکٹ کھلے ہی نہیں ہے سو میرے کیل میں سوال اڑیاتے ہیں پر میرا ماننا ہے پہلے ٹیسٹ میچ میں جو آپ کے پاس اسلاح آبیلیبل ہے جو تین فاس بولرز کے آپ نے نام لے شامی، امیش آدہ اور اشانت آپ کو ان تینوں کو ہی کھلانا پڑے گا اور ساتھ میں دو سپنرز اگر وکٹ سوکھا ہوتا ہے اشوین آپ کے آل راؤنڈر ہو جائیں گے جو سات نمبر پر آکے بھلے بازی کر سکتے ہیں کل دی پی آدہ آپ کے پاس ایک ایسا رسپنر ہے اگر وکٹ اچھا بھی ہے تو اس رسپنر کا بال کچھ نہ کچھ ہونے کے پاس شرارت کرے گا صرف فرمالیٹی کے لیے آپ چار پانچ سٹیز کے اندباز کھلا تو اس کا فائدہ نہیں ہے